بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خرید سوگے فٹ ہوں گے اور زبردستوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو انڈر رائٹنگ کے اوپر ہے کہ انڈر رائٹنگ کیا یار انڈر رائٹنگ ریل اسٹیٹ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے اور انڈر رائٹنگ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جب ہم پروپیٹی کوئی لے رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے تو کرتے تھے بھی لیڈز آئی ہیں اس کی ایر بھی نکال رہے ہیں اس کا ڈیٹر نکال رہے ہیں بندے وہ آفر کر رہے ہیں اب یار آفر تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو انیلائز بھی تو کر رہے ہیں کہ یار اس پر کوسٹ کتنی ہے پروپیٹی ایک بسٹرس پروپیٹی ہے تو اس پر کوسٹ کتنی آ رہی ہے ان چیزوں کے جو ریلیٹر چیزیں ہیں یہ انڈر رائٹنگ اس کو کہاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے تو یار اگر چینل پر نیا ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل لیٹفیکشن کو آل پر کلک کر دو تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے ہیں اگر آپ ٹریننگ کے ریلیٹر ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہو یا ٹریننگ کوئی بھی لینا چاہتے ہو ریل اسٹیٹ کی ٹھیک ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں میرے چینل کے اوپر ویسے اکیلی یہ نہیں ہے ریل اسٹیٹ نہیں ہے فری لانسنگ کے ریلیٹر ہے فائی ور افور کے ریلیٹر انفرمیشن ہوتی ہے کافی چیزیں ہیں چینل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو انڈرائٹنگ کیا ہے انڈرائٹنگ جو ہے آپ نے کوئی بھی ڈیل آئی ہے ٹھیک ہے دیکھا کہ یہ پروپرٹی فور سیل ہے یہ ہمیں کہیں سے ایمیلس سے آئی ہے یا کسی ہول سیلر کے تھوئے کہیں سے بھی آئی ہے تو اس کی اب انڈرائٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ کئی کلنٹس اس کو انڈرائٹنگ کہتے ہیں کچھ اور بھی بلاتے ہیں اپنا اپنا سب کا ایک ریٹری لیکن زیادہ تر اس کو انڈرائٹنگ ہی کہتے ہیں کہ انڈرائٹنگ ہے دیل ٹھیک ہے تو انڈرائٹنگ ہے ڈیل انڈرائٹ کس طرح سے کرنا ایک ڈیل کو اس کا بھائی آپ نے پہلے کیا کرنا ہے اس کو انیلائز کرنا ہے کہ اس میں خرچہ کتنا ہے پراپرٹی ہے وہ ڈسٹریسٹ ہے اس میں یعنی ڈسٹریسٹ کہنے یا کسی بھی طرح کی بننے والی کچھ تھوڑی رینویشن ہونے والی کو اولڈ پراپرٹی ہے جیسے ایم ایل ایس کی ویڈیو میں ہوں بتا چکا ہوں ایم ایس کی جو میری پوری ویڈیو ہے کہ ایم ایل ایس کو یوز کرتے ہونے پراپرٹیز پل کس طرح سے کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ان پر کومپس کس طرح سے کرنے ہوں شوئنگ کس طرح سے کرنے ہوں ایسکٹر 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 تو اس میں ہمارا جو کام کیا ہے اس میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس پر صرف ایم ایل ایس پر ہم نہیں کر رہے ہیں اس پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈیل آئی ہم نے اس کو انیلائز پہلے کرنا اس کی پکچرز دیکھنی ہے جتنی پکچرز ویلیب�ی بل ہیں ایم اییز پہ مل جائیں ہم نے پکچرز سے انلائز کرناکہ کیا ایک کام کیا کہ ہونے والا ہے کیچن اپ ڈیٹ ہونے والا ہے فلورز اپ ڈیٹ ہونے والے ہیں قبلٹی میں کلر ہونے والا ہے پرپٹی کا کانڈیشن ہے پلمنگ کا کتنا کام ہے ہم ایکٹری کل کا کٹنا کام ہے ان ساری چیزوں کو انلائز کر کے یار یہ چیز اس طرح سے لگ رہی ظاہر ایسی بات ہے unbelievably MLS پر مل جائیں smelling مل جائیں ریٹسن سے مل جائیں ہم نے پکچر سے analyze کرنا ہے کہ اس میں کام کیا کہ ہونے والا ہے kitchen update ہونے والا ہے floors update ہونے والا ہے нопرپیٹی میں color ہونے والا ہے schöٹیریende کا ہی میں کندیشن ہیں pel Kryptonمن کا گتنا کام ہے اس میں electrical کا کتنا کام ہے ان ساری چیزوں کو analyze کر کے خوبصولے کے علاقے ہیں طور پر ا blev جان опرود کام کام کرواتے ہیں لیکن وہاں کی پوم ترین کو ہم دیکھتے ہیں اگر آہ اور طریقے کار ہے ہم اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں اس پر پروپر ٹریننگ بھی بنا رہا ہوں کہ کر کے بھی دکھوں گا نا بھی کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو انڈر آئٹنگ کے ڈیل ہم نے وہ کیا اس کا انیلائز کیا کہ اس میں خرچہ کتنا ہے اس کو رینویٹ کرنے پہ ریہیب کرنے پہ ہمارا کتنے پیسے لگیں گے ٹھیک ہے ایک چیز تو وہ آگی وہ ہم نے نکال لیا ٹھیک ہے اب وہ لکھنے کے بعد ہم جائیں گے ای آر ویڈیو پر ایمل ایسے لیں کہیں سے بھی لیں ہم نے کانپس کرنا کمپیربل جو ڈونٹ کے سی ایم میں بھی کہہ رہا ہوں کمپیربل کچھ اس طرح سے ان کا نام نکلا جاتے ہیں تو جن سے نکل گیا اس وقت تو کمپیربل انیلائز کرنا کے مرحل نام ہے ٹھیک ہے ہم نے وہ نکالنا ہے وہ نکال کے ای آر بھی نکال رہی ہے آفٹر ویلیو میں پہلے بھی چیزیں بتا چکا ہوں کہ آفٹر ریپیر ویلیو ہم نے وہ جو ہے پھر ہم نے ریہیب کاسٹ آسکنگ پرائیس اور اس کا جو کیس کا نام ہوتا ہے ٹیکس ٹیکس بھی نکالنا ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ کتنا اس کا ہے یئرلی ٹھیک ہے ہم نے اس کی لون اماؤٹ جو ہے وہ نکال نہیں ہے موٹ کے جسے کہنا ہی ہے اس طرح سے اور ہم نے اس کا یہ بھی ایڈیا لگانا ہے کہ وہاں پروپرٹی پہ جو ہے روٹین کا منتھلی پانی کا کتنا ہے اور گیس کا کتنا یہ چیزیں اگر لگی ہوئی ہیں تو جو پبلک سیورز ہیں اگر ان کی ان کا بھی انیلائز کرنا کہ وہاں اس ایریے میں کتنا یوز ہو رہے ہیں ٹیک ان کا بل کتنا ہے ایک چیز یہ آگی دن ہم نے یہ دیکھنا کہ اگر یار ریہیب ہم کر رہے ہیں کتنی ریہیب کر رہے ہیں اس کا کرائیٹیریہ کیا ہے یہ شورٹ ہے ہول ٹیل ہول ٹیل کہتے ہیں کہ جس میں تھوڑی سی رینویشن ہوتی ہے تھوڑی سی رینویشن کرنا کے بعد ہم نے اس کو مارکٹ میں ڈال دیا تو ہمیں اچھا پروفٹ دے جاتی ہے ٹھیک ہے دوسری کونسی ہوتی ہے فلپ والی ہوتی ہے فلپ والی کونسی ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور ہول سیلر والی کونسی ہوتی ہے ہول سیلر والی وہ ہوتی کہ ہم نے پروپیٹی لی ہے ہم نے آگے کسی اور ہول سیلر کو کہلو یا ہم نے انویسٹر کو جو ہے پاس اوٹ کر دی اور اپنا کمیشن اس میں سے نکال لیا ہے ٹھیک ہے سیدھا سیدھا سا کام ہے رینٹل کی بھی ہوتے گیار ہم نے ایک رینٹل کے ویو سے لے رہے ہیں ایسا انویسٹر کہ ہم نے اس کو خرید کے تو رینٹ پہ چڑھا کے تو اس سے جو ہے وہ ورنگ لینے اس میں کیش فلو کتنا یہ چیزیں مختلف اس میں چیزیں آ جاتی ہیں ایک آدھا تو کام نہیں ہے اب انڈر آئٹنگ کی بات کر رہے تھے یہ انڈر آئٹنگ کیا تھا ہم نے یہ چیزیں نکال لیں کہ ہم نے ایئر بھی نکال لی ہم نے ریہیب کاؤسٹ نکال لی ہم نے اس کے بعد اس کا ریہیب کاؤسٹ اور اس کا ایئرلی جو ہے ٹیکس وہ نکال لیا پروجیکٹ کتنے منت کا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اگر چھوٹا ہے تو تین ماہ لگ رہے ہیں دو ماہ لگ رہے ہیں پروجیکٹ کا منت ذہن میں رکھتے ہیں کہ پروجیکٹ کتنے منت کا ہے مطلب ہم نے پروپیٹی خریدنی ہے خرید کے ہم نے اس کو ریہیب کرنا ہے ریہیب کر کے ہم نے اس کو مارکیٹ میں دوبارہ سے لسٹ کرنا ہے اور ہمارے بکھنے اس کے بکھنے تک کتنا ٹائم جو ہے وہ درکار ہے ٹھیک ہے اب وہ چھوٹی جو پروپیٹی مثلا ہول ٹیل آپ کہہ لیں کہ شورٹ ٹم کے لیے ہم نے بس لینی ہے تھوڑی بہت اس میں رینویشن ہوگی رینویشن کے بعد ہم نے اس کو جا ہے سیل اوٹ کر دینا تو دو سے تین منت ساڑھے تین منت تقریباً یہ اتنا ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کا ٹائم وہ کم لکھیں گے اگر ہم پروپیٹی کر رہے ہیں مطلب اس میں بہت زیادہ رینویشن کرنا ہے ٹوٹل رینویشن کرنا ہے ٹوٹل ریہیب کرنا ہے بلکل نیا بنانا ہے اس کے لیے کم از کم چھے ماہ تو چاہیے ہم نے وہ چیز اس ساری ڈیٹیلز ڈال لگ ایک شیٹ کے اندر مختلف آکھ لائنٹ آپ کو پروائیڈ بھی کر دیتا ہے کہ یار یہ میرے فارمولاز لگے ہوں ہیں آپ نے بس یہ چیزیں پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے میرے پاس تو شیٹ ویسے ہی ہے میں آپ کو وہی دکھاؤں گا کہ لگے ہوں ہے اس کے اندر یہ چیز پوٹ کی ہے تو اس کا یہ آوٹ پوٹ نکل رہا ہے اس کا ہمیں پروفٹ کتنا آ رہا ہے اس کی کیپ ریٹ کیا آ رہا ہے مختلف جو بھی چیز ہیں آپ کو ساری جو ہیں وہ انشاءاللہ اس ٹریننگ کے اندر دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کو کام کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں انڈر رائٹنگ ٹھیک ہے میں بلکہ اسی ویڈیو کے اند میں آپ کو شیٹ وغیرہ دکھا دوں گا ٹھیک ہے اور جو ہم پہلے اسٹیمنٹ نکالتا ہے اس کو ہم ایس او ڈبلیو بھی کہہ دیتے ہیں سکوپ آف ورگ کہ سکوپ کتنا اس میں کام کتنا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ڈیٹیل اسٹیمنٹ نکالنے کے لیے جو کام کرتے ہیں کہ ہر چیز کا سیپریٹ سیپریٹ کے یہ اگر فریج خراب ہے اپلائنسز جو کیچن کی ہیں تو اپلائنسز اگر نئی آنے والی ہیں ان کا کتنا خرچ ہوگا ہمیں پتا ہوتا کہ ہم گوگل بھی کر سکتے ہیں یا ان کی جو ویب سائٹس ہیں آن لائن پرچیز یا جو چیزیں خریدتے ہیں وہاں دے سکتے ہیں بھی کس پرائیس رینج سے کس پرائیس رینج تک ہمیں چیزیں اویلیبل ہیں اپلائنسز ہیں ہم کاؤنٹر ٹاپس کہہ لیں جو کاؤنٹر ٹاپس ہوتے ہیں یعنی کہ ٹیبل کا کہہ لیں ان کا کچن کے اندر ہے واشروم کے اندر ہے کہیں بھی ہے واشروم کے اندر اگر چیزیں ہونے والی ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں اگر پائپنگ وغیرہ وہ خراب ہے یا اے سی جو ان کا لگا ہوئے ایچ بی اے سی کہتے ہیں اے سی اوریٹر کٹھا ہی ہو تب باہر ان کے سائیڈ پر رکھو تا ہوتا نا سینٹرل کولنگ سسٹم اس کو ایک قسم کا کہہ لیں نا کہ اگر وہ لگنے والا ہے اس میں ہونے والا ہے اور اگر کلر ہونے والا کلر کتنا ہونے والا ہے اس میں کتنی کاؤسٹ آئے گی کتنے کمرے ہیں پر سکیر فوٹیج کا ریٹ ہوتا ہے تو پر سکیر فوٹیج کا میں آئی ڈیا جب ہوتا ہے کہ یار وہاں اس ریٹ میں یہ چیز ہو رہی ہے ہمیں پتا بھی یار اتنے بھائی اتنے کا کمرہ ہے یعنی کہ نیٹیلز تو ساری مل ایس کے اوپر ihnUS کے اوپر لنن اور دوسری چیزوں کے وپر probabilities ہے تو lokو سیمپل سی چیزیں ہیں ٹیکنیکل سوری ٹیکنیکل چیزیں ہیں مشکل ہmotے ہیں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم نے دیکھتے ہو فریلانسک میں ہوتا کیا یہی کچھ ہوتا ٹیکنیکیل چیزیں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ٹیکنیکل کامک کر رہے ہوتا ہوتے ہیں اور اپنی لے رہے ہوٹا ہوتا ہیں so کوئی بھی فریلانسنگ کے اندر آ جائے تو تو انڈرائٹنگ بہت سمپل ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ٹیکنیکل ہے اور اس کو سمجھ کی ایک دفعہ جو مطلب سمجھ جاتا ہے اس کے لئے تو ٹینشن نہیں ہے نا پھر بلکل ہمیں تو کافی آسان لگتا ہے یار لیکن نئے لوگوں کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ میری ٹریننگ لینے کے بعد کیونکہ میں خود کام جب کر رہا ہوتا ہوں میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگ سب جانتے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو امید ہے کہ اس کا اچھا فائدہ ہو جائے گا یار اگر فائدہ ہو جائے کسی کا تو اور کیا چاہیے ہمیں بھی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو چلو سکرین پر دکھا دیتا ہوں کہ وہ شیٹ کس طرح سے ہوتی ہے جو انڈرائٹنگ کرنے کے لئے ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں دین اس کے بعد اگلی ویڈیو جائے اس کے اندر میں پروپر آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا کام بھی کس طرح سے گیا جاتا ہے جی یہ سکرین پہ آگیا جیسے کہ میں آپ کو کہا کہ میں آپ کو شیٹ دکھاتا ہوں تو شیٹ اس طرح سے ہوتی ہے نا انڈرائٹنگ کی یووی کہتے ہیں یو سائی یو ڈبلیو تو یو ڈبلیو کی شیٹ جیسے میں نے بتایا تھا کہ لسٹنگ پرائیس ہمارے پاس ہونی چاہیے اس کے اندر اور فلپ رہیب یعنی کہ یہ رہیب کرنے کا جو اسٹیمیٹ ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے اور یہاں پہ ہوگی ای آر بھی اب انہوں نے کلوزنگ کا ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے لینٹھو پرجکت جیسے میں بتا رہا تھا کہ سکس منتھ ہو یہ تھری منتھ ہو فلپ کا ہوگا تو سکس ہوگا دوسرا ہوگا تین ہوگا یہ مختلف جیسے بھی ہوگا نا اور اینوال ٹیکسز منتھلی منتھلی انشورنس اور کمیشن ٹھیک ہے پھر انٹرسٹ ریٹ یہ چیزیں ساری جب آپ ایک چیز پٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو باقی چیزیں فارمولاز لگے ہوئے آٹومیٹک جو ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں سیلیکٹ کیا تو یہ اوپر یہ فارمولا لگا ہوا یہاں پہ کچھ ہوگیا اگر میں یہاں سیلیکٹ کروں تب بھی یہ فارمولا لگا ہوا ہے اگر یہاں سیلیکٹ کروں تو اس پہ یہ فارمولا ہے یہاں یہاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فارمولا لگا ہوا ہے تو یہ فارمولاز کے ساتھ جو ہے شیٹ تیار ہوئی ہوئی ہے ہم نے اس میں جیسے کہ کلائنٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے شیٹ تو آپ نے یہ دو تین چیزیں جو آپ کو بتاتا ہے اے آر بھی نکالنی ہے اور ایسٹیومیٹ نکالنی ہے ریہاب کرنے کے لیے دینلسٹنگ پرائیس تو آپ کے پاس آوریڈی موجود ہے پروجیکٹ کا منت کتنا لیندھ کتنی ہوگی وہ اینول ٹیکسز آپ نے پول کر کے نکالنے ہیں یہاں پہ ڈالنے ہیں اور یہ دونے چیزیں ڈالنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ کلکولیٹر انہوں نے بنائے ہوا ہے ایک تو فلپ کلکولیٹر یہ ہول ٹیل کے لیے بھی ہول سیل کے لیے بھی جو ہوتا ہے دوسرا رینٹل کا ہے یہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اس کے اندر یہاں ایر بھی آپ نے دینی ہے یہ رینٹل اور یہاں پہ پرچیز یا آفر کا اور لیندھ دین اینول ٹیکسز ڈیٹیلٹیز اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹل کیچ فلو جو ہے اس کے بھی اپشن ہے یہاں پہ آپ ڈالتے ہیں کہ منتھلی رینٹ کتنا ہے اور یونٹس کتنا ہے اور ویکنسی ریٹ کتنا ہے یہ جو آپ کو کلائنٹ بتائے گا اسی صاحب سے آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے یہاں وہ آپ کو خود سیٹ کر کے دیتا ہے تو سمپل سی چیزیں انشاءاللہ بھی جو ٹریننگ ابھی تمہیں ایک ڈیٹیل میں صرف آپ کو ویڈیو بتانے بھی ہے کیا انڈرائٹنگ تو انشاءاللہ جو اس کی ویڈیو آگے کام کرتے ہو کہ میں بناؤں گا نا جب میں کام کر رہا ہوں گا تو انیلائز کرنا پراپرٹیز کو ان کو دیکھنا ان کی ایئر بھی نکالنا ان کو ریہاب کا کوسٹ نکالنا یہ ساری چیز انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کریں گے تو وہ آپ کو دکھاؤں گا تو امید ہے کہ آپ کو اس کے چیز سمجھ جائے گی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے